اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو پندرہ شابان یعنی شب برات واتس ایپ کے ذریعے نامعلوم افراد سے معافی نامہ بھیج کر معافی مانگنے کی رات نہیں ہے بلکہ یہ رات معلوم رشتوں جن کو ہم سے اور ہم کو جن سے تکلیف ہوئی ہے ان کو معاف کر کے ان سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کو منانے کی رات ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل امی نے ارز کیا کہ یہ شابان کی پندرہ وی رات ہے اللہ تبارک و تعالی اس رات بہت سے لوگوں کو دوزف سے آزاد کرتا ہے جن کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہے یعنی اس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا مگر جن پر اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا وہ شرک کرنے والے ہیں وہ قطع تعلق کرنے والے ہیں وہ دل میں کینہ رکھنے والے ہیں وہ ماباب کے نافرمان ہیں اور وہ آدھی شرابی ہیں ایک اور عدی شریف میں آتا ہے کہ اس رات یہ ہوتا ہے کہ اس سال جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں ان سب کی تفصیل لکھ دی جاتی ہے اور جتنے بھی اس سال مننے والے ہوتے ہیں وہ سب بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں اور اس رات میں سب بندوں کے سارے عامال اللہ تبارک و تعالی کی حضور بیش کیے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی مقررہ وقت پر اترتی ہے ایک اور عدی شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شابان کی پندرویں شب مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار ہو اس کی مغفرت کر دی جائے اور ہے کوئی جو مانگنے والا ہو اسے عطا کر دیا جائے لہٰذا اس رات ندامت کے آنسوں کو بہا بہا کر اپنے پیارے سے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ کون جانے کس کے مقدر کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے عید کا بہترین لباس ملنے والا ہے یا دوگس کفن ملنے والا ہے عالی شان گھر ملنے والا ہے یا اندھیری قبر ملنے والی ہے دنیا کا عارضی سفر ملنے والا ہے یا آخرت کا دائمی سفر ملنے والا ہے کوشش کیجئے کہ جب اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہو تو ہم روزے سے ہوں مغرب کی نماز کے بعد چھے رکب نوافل اس انداز سے ادا کیجئے کہ پہلے دو رکب درازی عمر بالخیر کے لیے دوسرے دو رکب دفع بلا کے لیے اور تیسرے دو رکب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے اور ہر دو رکب کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین یا اکیس مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد والی صورت کو پڑھئے اور صلاة التذبیع کا آج رات ضرور احتمام کیجئے اللہ تعالیٰ اس امت کی بخشش اور مغفرت فرمائے آمین اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ